نحمد و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ و اخمان ورحیم سبحان اللہ و بحمدہ عطا دخلقہ و رضا نفسہ و ذیمہ دارشہی و مدات قلماتہی تمام عاظرین کو میری طرف سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اس طرح کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ سب کہانا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے ان نشستوں کو اور ان ذکر کی محفلوں کو قائم اور دائم بھی رکھیں ان میں برکتیں بھی عطا فرمائے ان کو ہماری نجات اور رب کی رضا اور جنب کے حصول کا ذریعہ بھی بنائے آج کے سیشن میں میں نے آئیم آئکرام کے تعریف کے حوالے سے اس موضوع کا انتخاب میں اس اس حوالے سے کیا کہ ہمارے پرانے بیچز کے کچھ بچیاں ہمیشہ اس حوالے سے سوال بھی کر رہی ہوتی ہیں آئیم آئکرام کے تعریف کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہوتی ہے تو میں مختلف وائسکیپس کے شکل میں جواب دے رہی ہوتی ہوں تو میں نے سوچا کہ جب پچھلے بیچز کے بہت سے لوگ جمع ہیں تو آئیم آئکرام کے حوالے سے ایک قمومی سا تعریف اور ان کے حالات اور ان کے عصوہ ان کے خاندان اور ان کے کچھ نمونوں اور ان کے کامشوں کا تذکرہ جو ہے وہ ہم اپنے باقاعدہ نشست سے پہلے اس کا آغاز کر لیں فکھ کا مطلب ہے سمجھ بوجھ فہم سمجھ بوجھ فہم ادراک کمپریہنشن انڈسٹانڈنگ یہ فکھ کے لبسی مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کے فکھ اور فہم کے حوالے سے قرآن میں اگر دیکھا جائے تو یہ الفاظ موجود ہے کہ اللہ یہ تفسرہ فرماتے ہیں لَا يَفْقَهُونَ حَدِيثَةً قافروں اور اللہ کے نافرمانوں کے بارے میں یہ تذکر آتے ہیں کہ وہ لوگ بات کی فکھ اور فہم ہی کا اور اس کے شعور کا ادراک ہی نہیں کرتے عبر اللہ یہ بھی فرماتے ہیں لَوْ قَانَا يَفْقَهُونَ آج ان کو فکھ اور فہم نصیب ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہم فکخنا فی الدین آپ ایک موقع پر نہیں ایک سے زیادہ دو تین موقع پر اپنے چچا زاد بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضو اللہ تعالیٰ ان کی تحنیق کے موقع سے لے کے ان کی حجت اور اس کے بعد تک دعائیں کرتے ہیں اللہم فکخو فی الدین اللہ عبداللہ بن عباس کو دین کا فکھ اور فہم دے اور واقعی دعا حضرت عبداللہ بن عباس رضو اللہ تعالیٰ ان کی حق میں قبول ہوئی اور وہ حبرل امہ سکولر اف دو امہ قرار پائے تو گویا یہ بات آگے چلنے سے پہلے ضرور ذہن نشین کر لیجئے کہ قرآن کو صرف ناظرہ پڑھنا اس کو یاد کرنا نہیں اس کا فکح اس کا فہم اس کا شعور اس کا ادراک اس کی کمپریہنشن اور بیپ روٹڈ فہم اور سمجھ قرآن کی اور حدیث کی ضروری یہی بنیاد ہے فکح کی کہ قرآن اور حدیث کا جو پیغام ہے اس کو گہرائی سے سمجھا جائے صحابہ اکرام میں فقحات صحابہ اکرام موجود تھے اور ان کو اگر ہم دیکھیں تو ان کو صحابہ اکرہ کے نام سے یاد کیا جاتے ہیں اور ان کی تعداد وہ صحابہ اکرام جو فق کا علم رکھتے تھے ان کو صحابہ اکرہ کہا جاتا ہے کہ میں آج ایک درسے قرآن کی شکل میں نہیں یہ میں آہستہ آہستہ بتا رہی ہوں تاکہ میری بچیاں جو پرانے بہت چیز کی ہیں وہ بھی اپنے نوٹس مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں ان کو صحابہ اکرہ کہا جاتا ہے یہ فقحات ہیں اور یہ فتاوہ دیتے تھے اور ان کی تعداد ایک سو تیز تک بتائی گئی ہے اور یہ صحابہ قرآن تین کیٹگریز میں مذکور ہیں وہ قصرین جنہوں نے قصرت سے فتوے دیئے ان کی تعداد ساتھ ہیں وہ قصرین جنہوں نے قصرت سے فتوے دیئے ان کی تعداد ساتھ بتائی جاتی ہے اور اگر ان کے فتاوہ کو جمع کیا جائے تو بڑی بڑی زخیم فقی کتابیں جمع ہوئے اور یہ ساتھ حضرت عمر حضرت علی حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن مسود حضرت زید بن حارس اور حضرت عشاء رضی اللہ عنہ خوادینوں میں ہیں اللہ ہمیں ہم سب کو بھی دین کا فکر فہمتہ فرمائے یہ مقصرین ہیں اس کے بعد تیرہ صحابہ قرآن میں سے تیرہ صحابہ وہ ہیں جنہیں متوسطین یعنی جنہیں کچھ فتوے تو دیئے لیکن بہت قصیر نہیں دیئے ان کی تعداد تیرا بتائی دیں اس کے بعد مقلین جنہیں فتاوہ تو دیئے لیکن ان کے فتاوہ کی تعداد قصیر نہیں تھی قلیل تھی تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے حوالے سے ہے لیکن یہ فقہ کا علم بنیادی طور پر اگر ہم اسلامی ریاستوں میں دیکھیں تو مکہ مدینہ کوفہ بسرہ شام اور مصر میں یہ فقہ کا علم جو ہے یہ نکلا اور پھر یہیں سے یہ پوری اسلامی ریاستوں میں پھیل گیا اگر ہم دیتے ہیں تو آپ سب کوئی اس چیز کا تو ضروری علم ہے کہ مقاتب فقہ چار ہیں چار بنیادی مقاتب فقہ ہیں امام ابو حنیفہ اور میں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی کہ ان کا سینٹر اور ان کا مرکز کہاں تھا اور کہاں سے ان کا فقہ کا علم جو ہے وہ کس اسلامی ریاست سے نکلا امام ابو حنیفہ کا جو مرکز تھا جہاں سے ان کے فقہی اصول نکلے وہ کوفہ کی بستی تھی اور ان کے چالیس شاگیر جو تھے وہ ہی ہنفی تصورات کو لے کر نکلے اسی طرح امام مالک کا جو علاقہ تھا وہ مدینہ امام شافعی کا علاقہ مصر اور امام احمد بن حنبل کا مرکز بغداد تھا تو یہ وہ چار سکونز اور تھوٹس جو نکلے یہ وہ چار مقاتب فقہ ہیں اور یہ بھی میں نکاتی چلوں کہ ابتدائی جو دو سو سال تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مپاد کے بعد کہ جو ابتدائی یعنی دو سو ہجری تک تو کسی قسم کے فقہ اور کسی قسم کے ایک امام کا کوئی تصور نہیں تھا دو سو سالوں کے بعد لوگوں نے ان آئمہ اکرام کی شاگر بھی تو اختیار شروع کر دی لیکن اس کے علاوہ اور کوئی گروہ اور فرقیں موجود نہیں تھے یہ چار صدیوں کے بعد پہلی دو صدیوں میں تو تصور ہی نہیں تھا اس کے بعد اگلی دو صدیوں میں کچھ آئمہ کے ساتھ ان کے شاگر جوڑے اور الگ الگ ایک لیکن وہاں پہ بھی باقاعدہ مقاتب فکر اور فکر کے علیہ دا مسلق موجود نہیں تھے چار صدیوں کے بعد کچھ مقلدین نے تقلید کے نام پر تقلید کہتے ہیں to follow to pursue کسی ایک کی تقلید تو مقلدین نے تقلید کے نام پر پھر آئمہ کے الگ الگ فرقے اور مسالق بنائے گئے اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چاری رہا اگر آپ لوگ نقشے پہ دیکھنا چاہے تو ہاں جی نقشہ دکھا دیجئے ان کو آئیٹی والوں کے پاس ہے نہیں ہے اچھا مرحل میرا خانے اس کے بعد آپ کو دکھا دیں گے اور پھر آپ کو بازے بھی ہو جائے گا کہ ہمارے جو علاقے آج اسلامی رواستوں میں سے کچھ علاقے ہیں جو ہمارا پورے کا پورا ایشیا کا علاقہ ہے یہ بنیابی طور پر ہنفی ہنفی مسلک کا علاقہ ہے اور اگر آپ یہ شافعی بیلٹ اور جو ایفریکہ کا ساؤتھ ایفریکہ کا علاقہ ہے یہ بنیابی طور پر شافعی مسلک ہے ہنفی مسلک پورے کا پورا ایشیا کا علاقہ جو ہے یہ ہنفی مسلک ہے اُدھوں سے آسٹریلیا اور نورت ایفریکہ کے علاقے جو ہیں یہ شافعی بیلٹ ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارا نورت ایفریکہ شمالی ایفریکہ کا علاقہ جو ہے یہ مالکی یہ مالکی علاقہ ہے یہاں کے لوگ بنیادی طور پر مالکی مسئلہ کے مطابق چلتے ہیں اور جزیرہ تل عرب کا علاقہ جو ہے یہ پورے کا پورا جو ساڈل اریبیا اور جو عرب پنینزولہ ہے اور اس کے اردگرد بھی کچھ گلف کے علاقے جو ہیں یہ ہمبلی مسئلہ کے لوگ ہیں زیادہ تر اس پاپولیشن کے لوگ بہرحال انچان آپ کو یہ نقشہ بھی ہم دیکھ بھی دیکھتے ہیں اور میں ہی تو میرا خیال اس کا پینٹا ہوتے آپ کو پہنچا دیتے ہیں آپ سے آئیمہ اکرام کا تھوڑا تھوڑا تعریف کرواتی چلی جاؤں تاکہ صحابہ اکرام کے ساتھ تو میرا خیال انساء کے تمامی لوگوں کی بہت اپنائیت ہے اور ہم ان کو پہچانتے بھی ہیں اور صدر روز ان کے قصوں کو جانتے بھی ہیں سنتے پڑھتے پڑھاتے ہیں لیکن میرا غرض اور مقصد وہ تھا کہ ہم ان آئیمہ اکرام کو جو عمت کی موسنین میں سے ہیں ان کو بھی ہم ضرور پہچان لیں امام العظم امام ابو حنیفہ امام العظم امام ابو حنیفہ ان کا نام نومان بن ثابت بن نومان کوفی کہہ کر ان کو پکارا گیا اور ان کے پوتے کا بیان ہے کہ یہ خود بتاتے ہیں کہ ہم فارس یعنی ایران کے لوگ تھے اور امام ابو حنیفہ کے دادا وہاں سے ہجرت کر کے کوفہ کے علاقے میں آکر آبات ہوئے تو شاید آپ کو اس کتب میں پڑھیں گے کہ یہ تصور امام ابو حنیفہ کے ساتھ اسوسیئٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اور ان کے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ کوئی اجنی غلاموں کی نسل سے پہ ایسا تصور نہیں ہے امام ابو حنیفہ کسی اجنی یعنی نون عربی غلاموں کی نسل سے نہیں ہے یہ کوفہ کے ایک بہت ہی معزز خاندان جسے بنو تمیم کہا جاتا ہے ان کے فرم ہیں اور کوفہ ہی میں یہ آبات ہوئے کوفہ کی بستی وہ بستی تھی اس کو حضرت امہ نے حضرت سعید بن نبی وقاس کے توسط سے آبات کیا تھا اور امام ابو حنیفہ کی ولادت تک کوفہ ایک علم کا مرکز بن چکا تھا ایک بہت بڑا علم کا مرکز حضرت سعید بن نبی وقاس کی سرگرمیوں کی وجہ سے اور حضرت امام ابو حنیفہ کی پردائش کوفہ میں ہوتی ہے امام ابو حنیفہ کی پردائش بنو امیہ کے خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور پہ ہوئی اسی ہجری اسی ہجری عبد الملک بن مروان کے دور خلافت میں امام ابو حنیفہ کی ولادت ہوئی اور قوسہ کے مشرقی کونے میں ان کی ولادت ہوئی اور یوں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو ہمارے چار آئمہ ارباہ ہیں ان میں سے صرف امام ابو حنیفہ وہ واحد امام ہے جن کی ملاقات چار صحابہ سے ہوئی اس کے علاوہ باقی تینوں آئمہ اکرام میں سے کسی کی ملاقات دائرنٹلی کسی صحابی کے ساتھ نہیں ہوئی امام ابو حنیفہ کی ملاقات اگر ہم دیکھیں تو خادم رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انیس بن مالک سے ان کی ملاقات ہوئی اور امام ابو حنیفہ خود فرماتے ہیں کہ میں کوفہ میں تھا اور انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ قصر سے کوفہ آتے جاتے تھے اور یہاں تک فرماتے ہیں کہ وہ صرف خضاب کرتے تھے اور مجھنٹا خضاب اور اس کی قیفیت بھی آتا ہے تو ان کی ملاقات ان کے ساتھ پھر حضرت عبداللہ بن ابی عفیٰ کے ساتھ ملاقات پھر حضرت صحاب بن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنصر ملاقات اور حضرت ابو طفیل عامر واسلہ یہ چار صحابی ہیں جن کے ساتھ بنفس نفیس چاروں آئمہ میں سے صرف امام ابو حنیفہ واحد امام ہے جن کی ملاقات امام ابو حنیفہ کی صحابہ اکرام کے ساتھ ہوئی اور اگر ہم دیکھیں تو ابتداع میں امام ابو حنیفہ نے قرآن کا علم اور قرآن کا گہرہ جو ہے وہ شروع حاصل کیا لیکن اس سارے علم کے دوران ایک بہت انٹریسٹنگ سا واقعہ جو ان کی زندگی میں ہوا کہ ان کی جہاں پہ درس حلکہ درس قرآن کی تعلیم کا جہاں حلکہ درس امام ابو حنیفہ کا تھا اس کے بالکل قریب ایک فقی درس کی محفل تھی ان کے بالکل ہمسائیگی میں حماد ابن سلمان کی ایک فقہ کے درس کی محفل تھی تو ایک دفعہ خاتون امام ابو حنیفہ کے پاس آئی اور اس نے آکے امام ابو نیفہ سے تذکرہ کیا کہ اگر کسی مسلمان مرد کو اپنی بیوی کو سمت کے مطابق مسلم طریقے سے طلاق دینے ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ ایک مسلمان مرد کو اگر ایک مسلم طریقے سے ایک عرب کو اپنی بیوی کو طلاق دینے ہو تو کہتے ہیں کہ میں نے اس خاتون سے کہا کہ پاس ہی حماد بن ابن سلمان کہ ان کی فقہ کی محفل ہے تم ان کے پاس چلی جاؤ ان سے سوال کا جواب بھی پوچھو اور مجھے بھی بتا دینا مجھے بھی بتا دینا کیا آجزی ہے اور کیا اپنی اس چیز کا اطراف ہے لیکن پیر امام ابو نیفہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اب مجھے علم القلام یعنی قرآن کے علم کی محفل سے اٹھ کر اب فقہ کے علم میں جاننا ضروری ہے میرا خالق ہے کہ آپ سب کے لئے بہت بڑا پیسر ہم قرآن پڑھتے رہتے ہیں ہماری زندگی قرآن کے علم کے خصول میں گزر جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں لہا رہے اس میں کوئی شک نہیں گئی بہت اہم ہے لیکن قرآن کی deep-rooted understanding and comprehension غدیلی فہم فقہ اس کے ساتھ اتنا ہی لازم فرماتے ہیں کہ میں علم القلام کی محفلوں سے نکلا اور میں علم الفقہ کی محفل میں خماد ابن سلمان کا شاگرد بن گیا دس سال ان کی شاگردی میں دس سال کے بعد ایک موقع پر حماد کے کسی رشتدار کی کوسہ یا بسرہ میں وفات ہوئی تو یہ وہاں گئے پیچھے سے حضرت امام علم بن نیفہ کو اپنا شاگرد کے طور پر باقی فقہ کی جو نشستیں تھی ان پر سوال جواب کے لئے چھوڑ گئے لیکن اپنے استاد کی غیر موجودگی میں یہ خود بتاتے ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ میں وہاں سے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا اور پھر میں نے اس دس سال کے بعد مزید آٹھ سال اپنے آپ کو ان کی ان کی تعلیمی اور شاگردی میں رکھا گویا اٹھارہ سال بائیس سال کی عمر میں تھے تو حماد کی شاگردی میں فقہ کے برس کی شاگردی میں آئے اور پھر پورے اٹھارہ سال کے بعد چالیس سال کی عمر میں انہوں نے اپنے فقہ کا حل کا درس جو ہے اس کا آغاز کیا اور اتنی یوری اور ڈیپ روٹڈ تعلیم کے بہجود بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو احادیث کی روایت میں بہت قلت نظر آتی ہیں بہت کم احادیث روایت کرتے تھے کیونکہ ان کی قیفیت ان کے ساتھ بھی بتاتے ہیں کہ جب حدیث بیان کرنے لگتے تھے تو رنگ زرد ہو جاتا تھا رنگ زرد ہو جاتا تھا خوف اور قیفیت اتنی کہ کہیں میری زبان سے ایک حدیث کا کوئی لفظ جو ہے اس میں کوئی تغیر تبدیلی نہ آ جائے جی اچھا سنے میں پہلے میں ایکسپین کر دوں گی بہرحال قمت حدیث اور یہ ان کا ایک رویت جو بہت زیادہ انہیں حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ سے ریلیڈ کیے ان کے تعلق کی وجہ سے بھی یہ احتیاط حدیث امام ابو حنیفہ کے ہاں نظر آتی ہے اور ان کے اصول فق کے حوالے سے وہ خود بتاتے ہیں کہ میں اپنے فق کا طریقہ کیا اختیار کرتا تھا اور میں ابو حنیفہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے کسی معاملے کو سمجھنا ہوتا تھا تو سب سے پہلے میں قرآن کو لیتا تھا اگر قرآن سے اس کی رائے میں ملتی تھی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا سمت کو تھامتا تھا اگر وہاں سے رائے میں ملتے تھی تو پھر میں صحابہ اکرام کے اقوال کو لیتا تھا اور صحابہ کے اقوال میں سے جس کا چاہتا تھا اس کا قول لے لیتا تھا بلا تفریق بغیر کسی فرقے صحابہ اکرام میں سے جس کا چاہتا تھا میں قول لے لیتا تھا اور اس کے بعد کسی کی رائے کو تسلیم نہیں کرتا تھا عبداللہ بن مبارک بھی ان کا قول کوٹ کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کا کہ امام ابو حنیفہ نے ایک معاقے پر عبداللہ بن مبارک کی روایت سے آتے کہ وہ نے فرمایا کہ جس معاملے میں قرآن کا حدیث کا حوالہ مل جائے وہ سر آنکھوں پر جس معاملے میں حدیث کی رہنمائی مل جائے وہ سر آنکھوں پر اگر حدیث نہ ملے تو پھر صحابہ اکرام کا قول اور اگر صحابہ اکرام کا قول بھی نہ ملے تو پھر اس کے علاوہ میں کچھ نہیں لیتا پچھلوں نے بھی اجتہاد کیا پھر میں بھی اجتہاد کرتا ہوں تو لہٰذا یہ امام ابو حنیفہ کے فقہ کا انداز مذہر آتا ہے قرآن حدیث سننا اور پھر صحابہ اکرام جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ریلیٹ کیا ان کے اقوال کو طریقہ اکر بنایا گیا امام ابو حنیفہ کی کے بارے میں دوسرے آئمہ کی رائے اگر میں آپ کو بتاؤں تو امام شافعی کی رائے سب سے زیادہ یہ الفاظ جو میں نے پڑھے تو یہ جو آج فرقے اور یہ جو مسلک ہیں ان کے حوالے سے ضروری دیکھ لیجو کہ امام شافعی امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ تمام فقہ تمام فقہ امام ابو حنیفہ کی اولاد ہیں تمام فقہ امام ابو حنیفہ کی اولاد ہیں اور امام شافعی کی الفاظ ہیں کہ ان سے زیادہ کوئی فقہ کو جاننے والا نہیں جسے فقہ کو سمجھنا ہے وہ ان کا یا ان کے شاگردوں کی شاگردی اختیار کریں اسی طرح امام احمد بن حمبل ان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ علم میں زہب میں تقوی میں اور آخرت کے فکر میں اس مقام سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں پایا تو یہ سب ایک دوسرے کی مطرف نظرات امام ابو انیپا کے گرزاتی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا تعروف کرواتی جاؤں تاکہ ہم ان لوگوں کو پہچان بھی لیں یہ بھی ان کے والو بھی خزاز تھے خزاز کہتے ہیں کہ کپڑے کا کاروبار کرنے والے ریشم کے کپڑے کا کاروبار بزاز کہتے ہیں کوٹن کے کپڑے کا کاروبار کرنے والے کو ہزاز کہتے ہیں ریشن کے کپڑے کا کاروبار کرنے والے ان کی ایک ریشن کی فیکٹری تھی کلسہ کے مشکی کونے میں ان کے والد کی ایک ریشن کی فیکٹری تھی وہاں پہ ریشن جو ہے وہ بنتا تھا اور پھر وہاں سے ان کی ایک دکان تھی اور دکان پر پھر یہ ان کی آمدنی کا ذریعہ تھا براہ پیارے سے میں نے واقعہ ان کے حوالے سے پڑھا کہ ان کے جو بزنس پارٹن تھے حفظ بن عبد الرحمن وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر ایک ریشن کے کپڑے کی ایک تھان جو بنا اس کے اندر کچھ نقص تھا کچھ ہلکا سے اس کے اندر ایب اور اس کے اندر کوئی کمی دی تو کہتے ہیں کہ دکان پر جو مجھے بیجنے لیے مجھے بھیجا امام ابو حنیفہ نے یہ تھان تو ساتھی بتا دیا کہ اس کے اندر نقص ہے اور اس کو جب بیچوگے تو گہا کو بتا کے قیمت گھٹا کے بیچنا حفظ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ مجھے بیجتے وقت بھول گیا مجھے بیجتے وقت بھول گیا اور جب ابراہ مربو حنیفہ کو بتایا کہ تھان جو نقص والا تھان تھا وہ میں نے اسی قیمت پر گہا کو بیچ دیا اور وہ لے بھی گیا کہتے ہیں بہت دن پندرہ دن جو ہیں وہ کوفہ کی گلیوں میں اس خریدار کو تلاش کرتے رہے اور جب خریدار نہیں ملا تو وہ تھان کی قیمت جتی اس کو صدقہ خیرات کر دیا یہ صداقت تھی یہ امانت تھی یہ رزقی خلال تھا اللہ ہمیں رزقی خلال کی اہمیت کو سمجھ لیں ہم جو اپنے آپ کو کوئی ہنفی اور کسی مسئلت میں کہتے ہیں ہمیں ان کی سنتوں کو سمجھ لیں اور ان کو پنانے کی توفیق عطا فرمائے اپنا شاگردوں کا میں پہ رہی تھی کہ بہت خیال رکھتے تھے اور جو شاگرد کی سمالی تنگی کی وجہ سے تعلیم سے سلسلہ نہیں جڑتا تھا تو اس کو خود اس کی مالی معاونت کرتے تھے اس کا وظیفہ لگا دیتے تھے اور عبادات کا حال ان کے بزنس پارٹنر حفظ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ میں ایک سال امام ابو حنیفہ کے ساتھ رہا فل ون یئر کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ لگا تار دیکھا اور اس سال پورے ایک سال میں میں نے رات میں امام ابو حنیفہ کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ مجھے نہیں پتا کس وقت سوتے تھے یہ وہ بزنس پارٹنر ہے جس نے صبح شام امام ابو حنیفہ کے ساتھ وقت کزارا اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو رات کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا اور ساتھی بتاتے ہیں کہ رمضان میں تو ان کا حال یہ ہو جاتا تھا ان کی عبادت کا اور ان کی قرآن اور ان کی تلاوت کا حال یہ ہوتا تھا امام العظم کا کہ رمضان میں تو ان سے بات کرنا ہی ممکن نہیں رہتا تھا رمضان میں تو ان سے بات کرنا ہی ممکن نہیں رہتا تھا حج کے دوران ساتھی جو ساتھ تھے وہ بتاتے ہیں کہ حج کے دوران نہ سوتے تھے نہ بیٹھتے تھے بس طواف قرآن عبادت میں مشکول رہتے تھے آٹھ دن رکھے اور آٹھ دن کسی نے ان کو سوتے نہیں دیکھا والدین کے خدمت گزار فرما بغدار والدین کے حق شماس اور آگے بھی آپ کو جا کے بتاتیوں کہ ماں ابو حنیفہ کو جب کوڑے لگائے گئے سو کوڑوں کی سزا ملی تھی اور کیوں ملی تھی وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں لیکن جب کوڑے لگائے گئے پہلے دس پہلے دن جب دس کوڑے لگائے گئے تو واپس تکلیف میں آ کر کیا کہا کہا کہ مجھے کوڑوں کے لگنے کی شدت اور درد کا اتنا دکھ اور غم نہیں ہے دکھ اور غم تو اس غم کا ہے جو میری ماں کو میرے کوڑوں پر لگا تو ماں کے احساسات لوگاں جب میں آپ کو خنفی بھی کہتے ہیں اور اپنے ماں اسے محبت سے غافل بھی ہیں اللہ ہمیں ان کے نبولوں کو اور ان کے طریقوں کو سیکھنے کی توفیق اتا فرما بہت مال تھا ظاہر خزاستے روشمی کتڑا بیجتے تھے لیکن اپنی پورے مال میں سے چار یا پانچ ہزار درہم پورے اپنے سالانہ ہی خراجات کے لیے رکھ لیتے تھے باقی سب اللہ کی محبت میں وہ مال قرید و مسکموں میں تقسیم کرتے تھے اور جو بہت اچھی میں نے ان کی وہ صفت دیکھی ان کا صبر ان کا تحمل ان کا حسن اخلاق ماف کر دینا ماف کرنا درگزر کرنا بہت سے خاص تھے بہت سے مخالف تھے امام ابو حنیفہ کی بہت ہی پیاری دعا میں نے پری تھے کہ میرے مخالفوں اور میرے حاصدوں اور میرے دشمنوں کو دین کا مفتی بنا دے الہی جو مجھ سے دشمن ہو اور بغض اور حسن رکھتے ہیں اللہ ان کو تن دین کا مفتی اور عالم بنا دے اور دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ جس کا دل مجھ سے تنگ ہے اللہ میرا دل اس سے کھول دے جس کا دل مجھ سے تنگ ہے اللہ میرا دل اس سے کھول دے اللہ ہمیں یہ دعائیں بڑا پیاری سواہ writ ہے کہ ایک شخص آیا اور امام ابو حنیفہ کے ساتھ بہت بدکلامی اور بہت بدسلوکی کی اور ناشاہستہ زبانی استعمال کی اور اگلے دن امام الازم کے آئے ایک توفہ لے کے اس کے پاس پہنچ گئے اس کے پاس توفہ لے کے پہنچ گئے وہ حران اور وہ حق دھک کہ مجھے کس بات کا توفہ میں نے تو کل اتنی بدسلوکی کی ہے اور اس انہارے سے پوچھا کل میں نے اتنی بدسلوکی اور بداخلاقی کی ہے اور اب توفہ لے کے آگئے تویاب الازم نے کہا کہ یہ توفہ تو میں ان نیکھیوں کے بگلے لے کر آیا ہوں جو کل بدسلوکی کر کے تم میرے نیکھیوں کے پلڑے میں ڈال گئے تحمل معاف کرنا بردباری دل کی کشاگی کی دعا اور پھر زہانت بہت زبردست زہانت اور لاجک بہت زبردست امام ابو حنیفہ کا وہ واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص کوفہ میں تھا جو لعظم اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو یہودی کہتا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو یہودی کہتا تھا اور یہ خستاخی کرتا تھا یہ کوفش شخص تھا تو امام ابو حنیفہ نے بڑی حکمت سے اس کو بات سمجھائے اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے مخاطب ہو کر اس سے کہا کہ میں تمہاری بیٹی کے لئے ایک رشتہ تجویز کرنے کے لئے آیا ہوں اور رشتہ جو ہے نا وہ لڑکا بہت ماندار بھی ہے بہت صاحب سلاحیت بھی ہے بڑا سمردار اور سلانہ بھی ہے بڑے شریف خاندان کا بھی ہے اور اس سے نیک بھی ہے اور بڑکردار بھی نہیں ہے پس ایک ہی بات ہے یہودی ہے اس نے کہا کہ آپ کا آپ کا سرچکر آگیا ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ میں یہودی کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کروں گا امام ابو حنیفہ نے فرما تو تمہارا کہہ خالے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر سکتے تھے وہ تائب بھی ہوا اس نے اطراف بھی کیا اور اس نے استغفار بھی کیا اور وہ غلط بات چیز اپنے زبان سے نکلتا ہے کتنی حکمت ہے اور کتنی نیفہ کا وہ واقعہ کہ ایک دن ان کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہیں اپنا سامان میں کہیں دفنا دیا تھا پتہ بیچے زمانے وہ بینکس تو نہیں ہوتے تھے اپنا سامان کے دفنا دیا اور پھر وہ امام امام ابو حنیفہ کے پاس آیا کہ میں نے میں نے کہیں سامان دفنا دیا اور اب مجھے پتہ نہیں میرے دفینے کی کیا جگہ ہے میں بھول گیا انجھے سمجھا بھی رکھ کے بھول جاتے ہوگا نگاہ رکھ دی تو وہ اپنا خزانہ دفنا کے وہ بھول گیا امام ابو حنیفہ کے پاس آیا کہ مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں کہ میں کیا پڑھوں گے مجھے یاد آجائے میں نے اپنا دفینہ کہا رکھا ہے تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ بس تو رات کو قیام کی نیہ سے کھڑا ہو جاؤ اور اس نیہ سے قیام کی نیہ سے کھڑا ہو کہ تو ساری رات قیام کرے گا نیہ دل میں یہ کر لے کہ بس تو ساری رات قیام کرے گا تجھے تیرے دفینے کی جگہ شیطان ضرور بتاتے گا اور ایسا ہی ہیا وہ اس نیہ سے کھڑا ہو گیا کہ آج تو میں نے ساری رات قیام نہیں کرنا ہے وہ عدو ہو مبین اس نے وہ دخوی نہ یاد کرا دیا اور امام ابو حنیفہ کے ایک تصویر اور انتہا خاکہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے تاکہ حلیہ بتا دو آپ کو درمیانہ کب سرخ اور سفید رنگت اور موٹی موٹی آنکھیں اور بہت حسین چہرہ لیکن بہت انتہائی انتہائی شیری گفتگو بہت نرم گفتگو لفوازی میں انداز میں بہت زیادہ بات کرنے کے انداز میں نٹھاس تھی بہت خوش لباس تھے بہت خوش لباس تھے بہترین خوشبو استعمال کرتے تھے بہت نفیس طبیعت تھے بہت خوش خورات تھی اور یہاں تک یہ کہ دعوت میں اتنی تاثیر تھی کہ بات کرنے کا لہجہ لوگوں کو اتنا پیارہ لگتا تھا کہ لوگ ان کو تکتے رہ جاتے تھے اکس شاگردوں نے یہ بات کہ اللہ ہمیں دعوت میں یہ تاثیر اور درد دل اطاف فرمائے اور ان کی آخری اعرام کے دارے میں بنو امیہ بنو امیہ کے دار میں جو عراق کا امیر تھا جس کا نام ابن حبیرہ بتایا گیا اس نے امام ابو حنیفہ کو اہدائے قضا پوسٹ پیش کی قاضی کی قاضی کی کو پوسٹ جو ہے وہ پیش کی گئی امام ابو حنیفہ کو کہ آپ میرے یمن کے میرے عراق کے جو ہیں وہ قاضی بن جائے اور بہر بڑا عوضہ تھا لیکن امام ابو حنیفہ نے اس پوسٹ اور پوزیشن کا انکار کر دیا اور انکار کی وجہ کیا بتائی ساتھ وجہ بھی بتائی کہ یہ دور کے وہ کمران جو ہیں نا یہ کیا ہے یہ ظلم و ذاتی کرتے ہیں یہ نائنصافی کرتے ہیں یہ عدل کا عدل کا معاملہ نہیں کرتے تو اگر میں ان کے عدوں کو قبول کروں گا تو یہ کیا ہوگا تو آج کیسے دوڑ دوڑ کے لوگ منسجیوں کو قبول کرتے ہیں اور بھاگتے ہیں اور جاتے ہیں اور جو ہے وہ اللہ کے نافرمان حکمرانوں کی بھی معاون بن جاتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو ہنفی بھی کہتے ہیں ہاں جناب تو امام ابو حنیفہ نے صرف یہ عقدہ جو ہے اس کو ریفیوز کیا ریفیوز کرنے کے بعد ان کو ان کو سزا کے لیے جمعہ پہلے تو ہر قسم کی سفارش بھی کی گئی ایڑش پر بھی دی گئی دھنکیاں بھی دی گئیں ہر کچھ کیا گیا لیکن تو ہر حال حق حق ہے حق پہ جمعہ پھر ان کو کیڑ کر دیا گیا اور سو قوڑوں کی سزا لگائی گئی روز دس قوڑے لگائی جاتے تھے اور دس قوڑوں کے بعد پھر اوڈہ پیش کیا جاتا تھا ہاں پھر ان کا حر کرتے تھے پھر اگلے دن پھر دس قوڑے لگائی جاتے تھے دس دن میں سو قوڑے لگائی گئے اور پھر پندر میں دن اس دور کے حکمران کے حکم سے زہر دیکھ کر شہید کر دی گئے جب لوگ ان کے جنازے کو باہر لے کر آئے ایک سو پچاس ہجرے میں ان کی وفات اسو جی میں ولادت بتایی تیمانیں اسو جی میں ولادت ایک سو پا سانس ہجرہ میں ان کی وفات بان سرکاری بلعظم جب ان کی معیلت کو باہر لے کر آئے تو باہر استقبال کیلئے پچاس ہزار افراد ان کے استقبال کے لئے موجود تھے ان کے بیٹے ہم ماد نے ان کا جنازہ پڑھایا اللہ ہمیں بھی یہ خوش قسمتی آتا فرمانا اللہ ہمارے بیٹوں کو ہمارے جنازے پڑھنے والے خوش نصیب بیٹے اور ہمیں وہ خوش نصیب مائے بنانا اچھا جب آپ دوسرا امام امام مالک امام مالک کا نام امام مالک بن انس اسپحی اور ان کو ان کی مدینہ کے مناسبت کے حوالے سے ان کو امام الحجرت بھی کہا جاتا ہے امام الحجرت کہا جاتے ہیں ان کا نام ابو عبداللہ مالک بن انس بن مالک اسپحی ہماری مدنی کیونکہ دنوں اسپح قبلے سے تھے ان کے دادا کا نام ابو عامر نافے بتایا جاتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے دادا ابو عامر نافے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شامل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ قیدہ میں جتنے غزوات ہوئے اس میں امام ابو مالک کے دادا شامل تھے مجاہدِ دین تھے ان کے والد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تابعین میں سے قبائر تابعین میں سے تھے پانچ یا چار بھائیوں کا تذکرہ ہے سب محدثین ہیں اور تمام علماء دین ہیں پانچ بیٹے پانچوں کے پانچوں علماء اور پانچوں کے پانچوں علماء محدثین ہی امام دارو ہو جاتا ہے ان کی ولادت نائنٹی تھری ہجری میں امام ابو حنیفہ کی ولادت کب تھی مولی اسی ہجری میں امام ابو حنیفہ کے تیرہ سال بعد ان کی ولادت امام مالک کی ولادت امام ابو حنیفہ کے تیرہ سال بعد اور امام ابو حنیفہ جب مدینہ تشریف لے کر آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے مدینہ کے یانگ سٹرز کو اور یوت کو جو دیکھا تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے تو اس موقع پر امام ابو حنیفہ نے فرمایا تھا اگر مدینہ کے لڑکوں میں سے کوئی بلند ہوگا کوئی اونچہ اٹھے گا تو وہ مالک ہے ان کی پیشن کو ہی درست ہے مدینہ کے لڑکوں اور نوجوانوں میں سے اگر کوئی بلند ہوگا اور اونچے مقام پر پہنچے گا تو وہ امام مالک کا فرما ہوئے ساتھی یہ کہا کہ میں نے مدینہ میں علم کو بکھراوا دیکھا ہے میں نے مدینہ میں یہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا میں نے مدینہ میں علم کو بکھراوا دیکھا ہے اگر کوئی اس کو جمع کرے گا تو وہ امام مالک ہوگا اور ان کی پیشنگوئی درست ہی ان کا گھر ان کی قیامگاہ مدینہ سے کچھ دور وہ امیق کی ایک علاقہ ہے اور وہ نشیبی سا علاقہ ہے سہلی علاقہ ہے بہت سرزبز و شاداد ہے تو وہاں پر ان کے والد کا قصر مقد وہاں پر محلے میں رہنے والے کے دل میں علم کا شوق آیا ماں سے کہا کہ میں پہنا چاہتا ہوں ماں نے وہ انامہ پہنا دی اور وہ لباس پہنا دیا اور شاگردی کے لئے کہا جا حدیث سکھ اور حدیث لکھ بیٹے نے کہا میں پڑھنا چاہتا ہوں ماں نے انامہ پہنا کے گھر سے رخصت کیا اور کہا جا حدیث پڑھ اور حدیث لکھ اور ان کے استاد نے نافع جو عبداللہ بن عمر کے آزاد کرتا غلام تھے بہت بڑے مفتی اور بہت بڑے فقی تھے تو وہ ایک امام مالک کے استاد ہی اور ابو زناد حشام بن عروہ بن زبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاون اور مددگار حضرت عروہ بن زبیر ان کے بیٹے تو یہ ان کے استاد ہیں اور محمد بن مسلم شہاب الزہری یہ ان کے استاد ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو اپنی دعائی تعلیم میں تو تیر سازی کے ذریعے مال کناتے تھے لیکن اپنی تعلیم اور حصول علم کے ذریعے میں دور میں بہت زیادہ مالی تنگیہ اور اکنومی ٹریسیس کا بھی شکار ہے یہاں تک کہ ساتھیوں نے بتایا کہ حال یہ تھی کہ گھر کی لکڑیاں اور گھر کی شیطیریں اور گھر کے درو دیوار بیچنے کا دروازوں کی لکڑیاں اور چھتوں کی لکڑیاں بیچنے تک کی محبت آئی لیکن حصول علم کی خاطر اپنے گھر کے درو دیوار بھی قربان کیا اللہ ہمیں یہ بھی زوق کو شوق دے ان کی تعلیم کا طریقہ یہ تا ہے کہ ان کے جو شاگیر پر نا وہ اپنے شاگیروں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے لیکن حدیث کو ہپس کرنے پر بہت مائل کرتے تھے ان کی تعلیم ان کے سارے شاگیروں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کہتے تھے کہ مجھے حدیث موتا کی حدیثیں سنتے تھے اور صرف یہ نہیں کہ اپنے شاگیروں سے موتا زبانی سنتے تھے جب شاگیر موتا کی حدیثیں سنا آپ کو بتایا ان کی تدوین ان کی کتاب کو موتا امام مالک کہا جاتا ہے تو شاگیروں کو یہ طریقہ تدریس کا تھا کہ وہ موتا کی حدیثیں سنا رہے ہوتے تھے بیٹی جو ہے وہ خافزہ تھی موتا کی بیٹی کے پاس موتا امام مالک کا حفظ تھا اور بیٹی دوائل دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر شاگیروں کی حدیثیں باپ بھی سن گئے بیٹی بھی سن گئے اور جب باپ حدیث مس کر جاتا تھا تو بیٹی اپنی انگلی کے ساتھ دروازے پر دستک دے کے باپ کو حدیث کی کمی کا احساس دلا دیتی تھی اللہ ہمیں حفظ خدیث اتا فرما اللہ ہماری نسلوں کے اندر حافظ قرآن نہیں نہیں حافظ خدیث پیدا فرما اور بیٹے میں سے بھی ایک حافظ موتا بھی موجود ہے اور ان کے شاگیرت کا مواقع شاہد آپ لوگوں نے مجھ سے پہلے سنا ہو گئے امام مالک کی کے شاگیرت ہیں یہ اندلس سے آئے تھے اندلس سے امام مالک سے قرآن حدیث اور فکس اتنے کے لئے آئے تھے اور یحیٰ بن یامر مصوری ان کا نام ہے اور وہ ہاتھی کا واقعہ جو آپ لوگوں نے مجھ سے سنا ہوگا کہ امام مالک کی محفل تھی اور امام محفل کی پیس کی محفل چل رہی تھی اور باہر کوئی ہاتھی آ گیا اب مدینہ میں ہاتھی نہیں دیکھا تھا لوگوں نے تو سارے شاگیر جو انہاں وہ امام کی محفل کو چھوڑ کر ہاتھی کو دیکھنے کے لئے نکلے تو یہ یحیٰ بن یحیٰ مصوری یہ مصوری جو ہے یہ اندلے سے آنے والے یہ بیٹھے رہے امام مالک نے ہنس کے مسکرہ کے کہا بھر آپ بجا کے ہاتھی دیکھ لیجئے مطلب سارے جو چلے گئے آپ بجا کے ہاتھی دیکھ لیجئے تو یہ شاگیر جو تھا اس نے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ امام صاحب میں اندلے سے ہاتھی دیکھنے میں آپ کو دیکھنے اور آپ سے حدیث سیکھنے کے لئے آیا ہوں تو وہ اللہ ہمیں ایسی کنوکشن اور ایسی موٹیویشن اور ایسا یقصو شاگیرد قرآن اور حدیث کا بنا دے اور امام مالک کے حوالے سے یہ کہ امام ابو حنیفہ کی طرح ان کا بھی طریقہ یہ تھا کہ جب حدیث کو سناتے تھے ایک تو باوزو ہو کر حدیث سناتے تھے اور دوسری بات یہ حدیث کا ایک احترام اور محبت تھی اور دوسری بات ہے کہ جب حدیث سنا رہے تو تو ان کا رنگ زرد ہو جاتا تھا اور ان کی ہونٹ کام میں لگتے تھے عبادات میں بہت زیادہ ساتھی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو تین ہی کاموں میں مشغول اور مصروف رکھا اور دیکھا اور یہ تین کام کیا تھے کہ یا تروزے کی حالت میں ہوتے تھے یا نواز کی حالت میں ہوتے تھے یا قرآن کی تلافت کی حالت میں ہوتے تھے اللہ ہمیں بھی ایسی ملس اس تقامت سے کرنے کی تفیقتہ فرما اور عبادات میں مخفی رکھنے کے حوالے سے منا بڑا پیارا سا واقعہ دیکھا عرام مالی کا یہ کہ وہ طویل تحجد اور قیام کرتے تھے اور طویل سجدہ بھی کرتے تھے لیکن یہ کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میں طویل سجدہ کرتا ہوں کہ ان طویل سجدوں سے یہ نشان جو ہے وہ میری عبادت کا راز افشانہ کر دے اپنے سجدہ گاہ کے اوپر ایک ریشم کا رومال تے کر کے رکھ لیتے تھے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ریاہ سے بچائے ہمیں دکھاوے سے بچائے ہمیں اپنے عبادت اور اپنے علم اور عمل کے تکبر سے بچائے ہمیں آنزین کے ساری خلوص اخلاص اور عصارتہ فرمائے مدینہ میں سواری پر سوار نہیں ہوتے تھے بے دل چلتے تھے کہتے تھے میرے لائک ہی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ یہ ان کی محبت اور عقیدت کا طریقہ ہے اور ویسے قصور و سمت یعنی زیادہ خاموش رہتے تھے اور قلیل القلام کم بولتے تھے اور ہستے صرف مسکرانے کی شکل میں ہستے تھے ان کے مارے میں گرائمہ کی لائے میں آپ کو بتاؤں تو ربیہ روائی جو ان کے استاد ہے وہ فرمائتے ہیں کہ مینی شاگردہ نے سب سے زیادہ اقل مند باروب اور متقی امام مالک کو دیکھا امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے بے ترسیکھنے والا کوئی نہیں پایا امام شاہ فعی کہتے ہیں کہ اگر امام مالک کو رنایا نہ ہوتے تو حجاز سے علم اٹھ جاتا امام احمد بن حمبل کہتے ہیں کہ امام مالک حدیث کے سردار تھے آج ہم فرقے بنا رہے ہیں آج ہم مسئلہ بنا رہے ہیں آج ہم مسئلہ کے دوسرے کی کردنے کاٹ رہے ہیں وہاں پر وہ سب ایک دوسرے کے مطرف نظر آ رہے ہیں اللہ ہم اس فرقہ واریت کو مٹانے میں اپنا قدار عطا کرنے کی توفیق اطاف فرما ہے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ان کا ہولیو نے انہیں آنکھوں کے سامنے لیا ہے طویل کامت ہے مدرمیانہ کرتے ہیں یہ طویل کامت ہے سرخ اور سفید رنگت ہے لمبی داری لیکن خذاب نہیں کرتے تھے لمبی داری خذاب نہیں کرتے تھے بہت خوبصورت آواز اور بہت شیری کلام اور عمیم سفید لباس زیادہ سفید لباس پہنتے تھے لیکن خوش پوشاک بھی تھے خوش لباس بھی تھے خوش غوراک بھی تھے خوش بھی قصے سے استعمال کرتے تھے اور ایک انگوٹی پینا کرتے تھے جس کا ایک سیاہ نگینہ تھا اور اس نگینے کے اوپر مہر لگی تھے حسبون اللہ و نعم الوکیل یہ امام مالک کی انگوٹی اور اس کے نگینے کی قیفیت اللہ ہمیں توقع لطا فرمائے ان کی تصمیف امام مالک جب اس کو لکھا گیا تھا تو اس میں دس ازار احادیث تھیں تو سٹارٹ وید امام مالک کی موطہ کے اندر دس ازار احادیث تھیں لیکن آہستہ آہستہ کھنگالتے کھنگالتے آپ کی وفات تک اس میں صرف ایک ہزار احادیث رہ گئیں کچھ آئے میں اکرام فرمایا کرتے تھے لوگوں کا علم بڑھتا ہے امام مالک کا علم گھٹ جاتا ہے گھٹتا اس لئے تھا کہ جہاں جہاں تحقیق ہوتے جاتے تھے مزعیف احادیث کو کھنگال کے نکالتے رہے انہ کا معاملہ نہیں بنایا اللہ ہمیں بھی آزین ان کا ساری عطا فرمائے ان کی وفات اور آخری زندگی کے احیام کے حوالے سے جوٹا سا تعریف کروا دوں کہ اپنی زندگی کے آخری عیام میں یہ باجماعت نماز کے لئے بھی یہاں تک جمعہ کے لئے بھی مسجد نبی میں حاضر نہیں ہوتے تھے اور کسی کو اس کی وجہ بھی انہیں بتا دیتے آخری عیام میں وجہ بتائی کہ سلسلے بول یعنی کانٹینوسلی جو ایکسکیٹا کا خارج ہونا جو ہے فضلات کا جسم سے خارج ہونا اس کی وجہ سے ناپاکی کا احساس کہتے ہیں مجھے ایسا تھا کہ میں مسجد نبی میں جانا جو ہے وہ اس مسجد کی صفائی اور طہارت کے خلاف سمجھتا تھا اپنی نواز آدھا تو کرتے تھے لیکن مسجد نبی میں حاضر نہیں ہوتے تھے تو آخر زندگی میں پھر انہوں نے بتایا کہ یہ سلسلے بول کا شکار تھے اور سعید بن انہیں یہ کہا کہ میں نے پہلے اس کا تذکرہ بھی اس لئے نہیں کیا کتنی تکلیف کا تذکرہ کر کے اللہ کی دوسری نعمتوں کی نشکری نہیں کرنا چاہتا تھا بائیس سال کے لئے بیمار ہے چودہ ربی الاول سیونٹین وان سیونٹین نائن ہجری میں وفات بلادک کا گئی تھی ہاں جی بلکل صحیح وان سیونٹین نائن ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور جب وفات کے وقت سے پہلے ان کی زبان پر دوسرا کلمہ تھا اور الفاظ ان کی بیٹے نے خود بتائے لِلَّا خِلْ أَمْرُ بِنْ قَبِلْ وَمِنْ بَعْدْ کہ اللہ کیلئے پہلے بھی ماملہ ہے اور اللہ کیلئے بعد بھی ان کی وفات کے بعد امام احمد کے الفاظ آتے ہیں کہ کتنے بڑی آفت آگئی امت مسلمہ پر کہ حدیث کا خلیفت المسلمین رخصت ہو گیا یہ امام مالک ہے دوسرے امام امام شافعی امام شافعی ان کا نام ابو عبداللہ ابو عبداللہ محمد بن عدریس بن شافع اور اگر ان کے خاندان اور ان کے نسل کی لڑی کو دیکھا جائے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جامل دی ان کے پردادہ صاحب بن عبد قزمہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کہتی ہوئے اسی وقت اسلام قبول کیا اور بنو حاشم کا جھنڈا پھر اس کے بعد ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا یہ امام شافعی کے پردادہ ہیں امام شافعی کے دادا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور پھر میں دہراؤں گی کہ ان کا سلسلہ نصب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا تھا اور اگر والدہ کا سلسلہ نصب دیکھیں تو والدہ کا سلسلہ نصب حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے ان کی ولادت شام کے شہر غزہ میں وان فیفٹی ہجری میں وان فیفٹی ہجری میں آپ سب کو پتا ہے کون فاتوہ امام مالک جس سال امام مالک فاتوہ نے اس سال اللہ نے کور دیا جلا دیا ایک اور دیا امام شافعی کی ولادت وان فیفٹی ہجری میں امام شافعی کی ولادت اور امام مالک کی وفات اور دو سال کی عمر میں مکہ میں رہے اور پھر والد کا انتقال ہو گیا والدہ ان کو مکہ میں لے آئے اور بچپن میں پہلے تیر اندازیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والدہ ان کو مکہ لے آئی تیر اندازیں سیکھتے رہے تحصیل ایم کیا اور پھر جب والدہ کے پاس یتیم تھے اور والدہ کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں تھے پہانے کے لیے تو ہم بتا چاہتے ہیں کہ پھر ایک استاد کے پاس بیٹھے تو وہ شوق اتنا زیادہ تھا کہ اپنے استاد کے جو شاگرد دینا ان سے ان کے بچوں کا سبق سیکھتے تھے اور استاد نے فیس اور معافظہ معاف کر دیا سات سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا امام شافعی نے سات سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا اور کچھ کتب میں میں نے دیکھا کہ دس سال میں اور کچھ میں میں نے دیکھا کہ پندرہ سال کی عمر میں معافظہ کو حفظ کر لیا اور پھر امام مالک کے شاگرد بن گئے معافظہ ہاتھ میں نہیں ہوتی تھی اور امام مالک کی شاگرد نے ان کو معافظہ کی حدیثیں سناتے تھے اور پھر ان کی طلب جب اس سے زیادہ بڑھ گئی تو یمن جلے گئے لیکن والدہ نے اپنے بات کی امتیسی چادر جو ہے اس کو رکھا رہن اور رسول و دینار جو ہے وہ دیئے اور ان کو یمن تعلیم کے لئے بھیج دیا بہت زیادہ سخاوت ہے بہت زیادہ فراخ دلی ہے اللہ کی نام مالک خرج کرنے کا روز صدقہ دیتے تھے کچھ کتب میں نے دیکھا کہ بہت سی راتیں ایسی ہوتی تھی کہ ایک رات میں پورا قرآن اور رمضان میں ساٹھ قرآن جو ہے اس کا پسکرہ ہمیں ملتا ہے اور رات کو قصے سے نوافل وفاہت ان کی دو سو چار ہجری ایک سو پچاس ہجری میں ولادے تھے اور دو سو چار ہجری میں ان کی وفاہت تھے جنہ کے دن فوت ہوئے تھے اور امام احمد بن حنبل کی رائے میں آپ کو باقی آئمہ کی رائے صرف اس لئے بتا رہی ہوں کہ آج جو وہ تقلید اور آج جو وہ مسئلہ ترستی ہے اس کو ہم نگیٹ کر سکیں تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ ہماری گردنیں پہلے امام ابو حنیفہ کے ہاتھ میں تھی یعنی ہم پہلے ان کے علام تھے ہم ان کی ایڈیوکیشن اور ان کی تعلیمات کو لیتے تھے جب تک ہم نے امام شاہ فری کو نہیں دیکھا تھا اور وہ قرآن اور حدیث میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے اللہ ہمیں مسئلہ ترستی سے بچائے اللہ ہمیں فرقہ واریت کی ہوا کو وجہانے مرما کردار ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آخری تعرف امام احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل ان کا نام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل بن بلال اور اگر ہم ان کو دیکھیں تو بسرہ میں ان کا خاندان حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے حضرت اطبع کی مطلب سے بسرہ کا جو بستی ہے اس کو آباد کیا تو بسرہ کے دن مازم گھرانے سے ان کا تعلق تھا اور والد ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ بغداد کو اس کو چھوڑ کر بسرہ کو چھوڑ کر بغداد آگئے اور جب بغداد آئے تو اس وقت ان کی والدہ جو ہیں وہ خمل سے تھی اور ان کی ولادت کے تھوڑی دیر بعد ان کے والد ہوت ہو گئے دو مائے دو مائے سنگل پیرنٹ ریزنگ آج ہم کہتے ہیں کہ ماں کیا کر سکتی ہے امام شاہ فری کی والدہ نے بھی اکیلا بیٹا پالا اور امام احمد بن حنبل کی ماں نے بھی اکیلا یتین بیٹا ایک امام امت کا بنا دیا اللہ ہمیں بحضیت ماں بہن بیٹو اور مسلم خاتون اپنے طاقتوں کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مارے مدد اور حنمائی فرمائے سولہ سال تک جو ہے وہ مکتب کی تعلیم حاصل کی اور پھر اس کے بعد والدہ نے ان کو دین کی تعلیم کیلئے وقف کر دیا اور ان کا بہت زیادہ تعلیم کا طریقہ جو میں نے کتب میں پڑھا وہ یہ تھا کہ یہ جب بھی کوئی حدیث پڑھتے تھے اس کو یاد کرتے تھے اس پر فورا عمل کر لیتے تھے یہاں تک کہ جب یہ حدیث پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پسٹوں بھی لگا دیا جس نے پسٹوں لگا دیا تو اس کو ایک دینار دے دیا کہ تم نے مجھے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں مدد اور معاونت کی اور بہت زیادہ حدیث یاد تو تھی لیکن احتیاط حدیث جو میں بار بار آپ کو ایمہ اکرام کا یہ طریقہ کار بتا رہی ہوں اس کے باوجود کیا تھا کہ زبانی حدیث پھر بھی نہیں سناتے تھے اللہ ہمیں حفظ بھی عطا فرمائے حافظہ حدیث میں بھی ہمارے مفاظت فرمائے اللہ لیکن ہمیں احتیاط حدیث کی بھی بہترین توفیق اطاف فرمائے سادگی بہت زیادہ نوافل کی قصرت عبادت کی قصرت اکثر زندگی میں تین سو نوافل کا تذکرہ ملتا ہے لیکن جب کوڑے لگ گئے اس کے بعد وہ نوافل تین سو سے دیڑھ سو تک آگئے اور ان کے حوالے سے فتنہ خلق قرآن کا تذکرہ ضرور کروں گی کہ ان کی زندگی کے آخری ایام میں یہ بنو عباسیہ کے دور میں ان کا پیریڈ ہے تو عباسی دور میں خلیفہ مامون و رشید کے دور میں آپ کو بہتر وہ مسلمانوں کے گروہ بن گئے محتضلہ محتلہ مختلف فرقے بن گئے تو یہ جو محتضلہ فرقہ تھا انہوں نے خلیفہ مامون و رشید کو اس بات پر کنونس اور قائل کرنے میں فائنلی کنونس جو ہے وہ کامیاب ہو گئے تھے ناظر اللہ ان کا یہ تصور تھا کہ قرآن مخلوق ہے قرآن مخلوق ہے فتنہ خلق القرآن کا فتنہ انہوں نے شروع کیا تھا اور خلیفہ مامون و رشید کے دور میں یہ شروع آتا اور پھر محتسم باللہ اور واسق باللہ نے اس کو بہت ہی زیادہ بڑھایا لیکن بہرحال پھر متوقع کے دور میں 234 ہجی میں یہ فتنہ ختم ہوا لیکن جب یہ فتنہ اپنے پورے ارلوج پر تھا تو اس وقت جو اس دور کے علماء اکرام ہوتے تھے ان کو پیش کیا جاتا تھا ان کو پیش کیا جاتا تھا اور ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ اس کو اکسپٹ کریں لیکن جب ان کے سامنے پیش کیا گیا امام احمد بن حنبل کے سامنے تو انہیں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا گیا قید کر دیے گئے زنجیروں میں جکڑے گئے کورے لگائے گئے لیکن زنجیروں میں جکڑے وہ باقی قیدیوں کو نماز پرہاتے تھے اور باجماعت نماز پرہاتے تھے اس کے باوجود جب پہلی دفعہ کورے لگائے گئے تھے تو دو سو بیس ہجری میں رمضان کا آخری اشرا تھا روزے کی حالت میں تھے لیکن ایک فتنے والے عقیدے کو نا تسلیم کرنے کے عوض ان کو کورے لگائے گئے بہرحال ایک چدید علالت کے بعد فات ہوئے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اتنا بڑا جنازہ خلق خدا کا تھا کہ سرکوں پر گلیوں میں کوچوں ہی پر نہیں پڑھا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کا گہرہ علم فکح اور فہمتہ فرمائے اللہم فکحنا فید دین ربنا لا تزیقلوبنا بابا اس خدیتنا وحب لنا ملدون کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانہ اللہم و بحمدکا نشہدون لا الہ الا انتا نستغفر کا و نتوب سبحانہ